پھوڑوسی ملک بنگلہ دیش میں بگڑے حالاتوں کے جلد درست ہونے اور بنگلہ دیشی ہندووں کی سلامتی کے لیے اجمع شریف درگا پر خاص دعا ہوئی جمعی کی نماز کے بعد عالمی مشہور صوفی حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے دربار کے آتائیں نور میں خصوصی دعا کا پرگام ہوا جس میں خاص و عام ظاہرین اور خدام خواجہ نے حصہ لیا درگا کے خادیم سید افشان چشتی کے مطابق بنگلہ دیش میں اقلیتی جماعت پر ظلم و ستم ہو رہے ہیں ایسے میں ہندووں کی سلامتی کے لیے درگا شریف میں دعائی پرگام کیا گیا ہے امید ہے کہ جلدی بنگلہ دیش میں بگڑے حالات دروس ہو جائیں گے اور ہر جانب امن امان نظر آئے گا غور طلب ہے کہ حضرت خواجہ صاحب کے دربار میں ہر مذہب کے اکیرات مندوں کے حق میں دعا کی جاتی ہے یہی وجہ ہے کہ ملک یا بیرونی مبالک میں جب کوئی مسئبت آتی ہے تو حجم شریف درگا میں سلامتی کی دعا ضرور کی جاتی ہے حضرت خواجہ بن عواج رحمت اللہ علیہ کے دربار میں یہ دعائی پرگام انجمن مہینیہ فقریہ چشتیہ خدام خواجہ صاحب کی جانب سے رکھا گیا تھا جس کی صدارت جناب سید حاجی گلام کبریہ چشتی نے کی اور دربار میں خصوصی طور پر بنگلہ دیش اور بھارت کے لیے دعا کی گئی ہاتھ اینور میں ہم نے ایک دعا پرگام رکھا خاص کر کے ہمارے ملک بنگلہ دیش میں جہالات ہیں جو بھی ہندو مسلمان سی قسائی جو بھی سب اللہ کے بندے سب ہمارے بھائی ہیں اس کا جانب کی مسئلت گھڑی میں ہم دعا کرتے اللہ مشکل آسان کر رہے اللہ اتفاق 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 فرمائے تمام پریشانی سے محفوظ رکے اللہ ہم آپر رحمت و برکت و نظر فرمائے پاکی تاہم بلا یادور ہو خاص کر کے ہم اپنے ملک کے لئے دعا کرتے ہمارے لوگ انسان امنا مان قائم رہے پیار محبت بھائی شہرے کا بول بالا ہو یہ ہمارے قومیت دیتی قائم رہے اور پوری دنیاں امنا مان قائم رہے یہ ہمارے اللہ توازے خاص دعا انسانی کا بول بالا کرتے آمین سم آمین ہمارے درگا شریف میں کن کیوں سے پروگرام آج جد کیا گیا تھا یہ انجمن مانی فقیت ششتی خدام خاجہ غریبناس کے طرف سے غائیہ پروگرام رکھا گیا تھا جمعی خدام کی جو نمائی جماعت ہے انجمن سید زادگان کی جانب سے تمام خداموں کی جانب سے ہمارے انجمن سید زادگان کے جو صدر گولان قبریہ صاحب نے جو ابھی بہمہ دیش میں حالات چل رہے ہیں وہاں کی جو اقلیت ہے اس کو جو نشانہ بینایا جا رہا ہے اور وہاں پر امن چین قائم ہو ان کی ایک اقلیت کی حفاظت ہو وہاں پر امن چین قائم ہو اس کے حق میں دعا کی گئی ہے اور بھارت کے جو مسلمان ہیں وہ بھی وہاں کی جو اقلیت ہے ان کے ساتھ بلکل مضبوطی کے ساتھ کھڑا ہے وہاں کی ہندو بھی ہمارے بھائی ہیں اور غریب نواز کی بارگاہ سے ہمیشہ محبت کا امن کا پیغام گیا ہے یہ بارگاہ سبھی کی ہے اور غریب نواز کی بارگاہ میں چاہے وہ کسی بھی مذہب کے لوگوں سبھی کی عقیدت جڑی ہے تو ہم نے آج اجمیر شریف سے میں یہ دعائے کی ہیں کہ وہاں کی جو اقلیت ہے اس کی حفاظت ہو اور ہم ہمارے جو بھارت سرکار ہیں ان سے یہ غزارش بھی کرتے ہیں کہ وہاں کی جو اقلیت ہے بانہ دیش کی جو اقلیت ہے اس کی حفاظت کے لیے جو بھی ضروری قدم ہو وہ جل سے جلد ان کو اٹھائیں اور بے شک ہماری سرکار کوشش بھی کر رہی ہے کہ وہاں پر حالات جل سے جل نارمل ہو لیکن ہم پھر بھی ان سے غزارش کریں گے کہ اور بہتر کوشش بھی کریں اس سے کہ جل سے جل پر امن سکون وہاں پر قائم ہو جائے اور ساتھ ہی وہاں کے جو خانکہ ہیں جو درگاہ ہیں وہاں کے بھی ویڈیوز آ رہا ہیں کہ ان پر بھی حملے ہو رہے ہیں یعنی کہ جو کٹرپنتی جو طاقتیں ہیں انہوں نے وہاں کی حکومت پر اس وقت قبضہ کر لیا ہے اور جو بھی وہاں پر چاہے وہ ہندو ہوں چاہے وہ لبرل مسلم ہوں ان سبھی کو وہ لوگ نشانہ بنا رہے ہیں تو ہم دعا کرتے ہیں کہ محمد چین جل سے جل قائم اور سید افشان چشتی کرتی نشن درگاہ جمیش شریف پور صدر سے ایم اے ایم بارا سرکار الحمدللہ آج یوم الجمعہ کی نماز کے بعد بارکہ غری نماز میں خدا میں خاجہ غری نماز کی جماعت کی طرف سے تمام آشک خاجہ غری نماز کی طرف سے درگاہ جمیش شریف میں ہمارے پروسی ملک جو ہمارا بھارت دیش کا ایک گوت ملک ہے بنگلہ دیش میں جو حالی میں وہاں پہ انتشار پھیلا ہے اور تمام جو اقلیت کے ساتھ منورٹی کے ساتھ ظلم ازازتی کا ثانیہ سامنے آیا ہے تو ہم دعا کے ساتھ ساتھ یہ اپیل بھی کرتے ہیں وہاں کے انٹرم گورنمنٹ کو کہ وہاں پہ خاص کر جو ہندو بھائی بہن ان کے ساتھ جو سسائیٹی میں ظلم ہوا ہے اس کے مخالفت کے لئے یہاں پہ ہم نے یہ اتجاج بھی درج کر آیا ہے اور دعا بھی کریے کہ تمام لوگوں کو جو پیغام جاتا ہے بارگاہ غری نماز سے کہ محبت سب سے اور نفرت کسی سے نہیں یہی پیغام بنگلہ دیش میں جتنی خانکائیں ہیں درگاہیں ہیں سوفی آستانے ہیں چاہے وہ حضرت بابا شاہ جلال رحمت اللہ علیہ کا آستانہ ہو یا میز بندہ شریف کے دربار ہوں ہم ان سب سے بھی اپیل کرتے ہیں وہ آگے آئیں اور بنگلہ دیش کی تمام عوام کو ساتھ دیکھے چلنے کی جو اپیل ہے وہ بزارش کرتے ہیں اور خاص کر جو منورٹی کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے وہ امیجیٹ طور کے اوپر بند ہو وہاں پہ اور ان لوگوں کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کے بنگلہ دیش کی عوام ساتھ چلے یہی اپیل ہے یہی دعا ہے مرگاہ کریں مرگاہ کریں مرگاہ کریں مرگاہ کریں بزارش کریں مرگاہ تیلوAsk مرگاہ کریں مرگاہ کریں مرگاہ کریں اگر کنی ظلم ہوتا ہے تو ہمیشہ اور ان کو ہمت اور دنسائر دیا جاتا ہے کیونکہ بھارت کا ایک اور سی ملک ہے مہا کے جو ہرہی اور جو وہاں کی اقلیت ہے اس میں مہا کے جو خانگاہ ہیں جو بھارگاہ ہیں انتر کے ہمارے ہو رہے ہیں جو دعا ہے وہ ہماری جو جماعت ہے ہمارے جو نمائی جماعت ہے خدام ہو سیئرزاد گائے